اگر آپ کے پاس بھی ایسا ایکسٹرا یوزلس پڑھا ہوا ہارڈ ڈرائیب ہے تو آج میں اس کا یوز بتانے والا ہوں کہ آپ اس سے کیا کیا یوز لے سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ والا تو سب سے خاص ہے تو آپ آخری تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا تو پہلے تو آپ کو یو ایس بی ٹو ساٹا کنورٹر لینا ہوگا جس کے مطب سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو اپنے کمپیوٹر کے یو ایس بی پورٹ سے اس کے بعد اس میں جو پارٹیسن ہو جو ونڈوز انسٹال کرنے پر پارٹیسن کریئٹ ہوا ہو سب سے پہلے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے اس میں فری اسپیس کریئٹ کر لو نیا سے پارٹیسن کریئٹ کرو اور آپ کو ایک فری اسپیس مل جائے گا جس میں آپ اس کا سب سے کومن یوز ہے آپ اس کو ایس ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیب کی طرح یوز کر سکتے ہو جس میں آپ ویڈیوز سانگز اپلیکیشن جو چاہو وہ آپ اس میں ٹرانسفر کرو اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں آپ اس کو ایسلی موف کرا سکتے ہو جو ایک ایک پینڈ ڈرائیب بھی کرتا ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اسپیس زیادہ ملے گا اور یہ بالکل پورٹیبل ہے آپ اس میں بڑے سے بڑے فائل کو بھی ایسلی ٹرانسفر کر سکتے ہو ایک سے دوسرے کمپیوٹر میں تو یہ تو پہلا یوز تھا دوسرا یوز ہے کہ آپ اس میں ایکسٹرنل ونڈوز کو انسٹال کر کے ایسا پورٹیبل ونڈوز ڈرائیب بنا سکتے ہو جس میں آپ کسی بھی کرپٹیٹ کمپیوٹر سے کوئی ڈیٹا ایکسٹرنل کرنا ہو تو بس سمپلی اس کو اس میں کنیکٹ کرو اور اس پہ بوٹ کرنے پر آپ اس ڈرائیب کے جو کمپیوٹر کرپٹ ہے اب اس سے کوئی بھی ڈیٹا کو ایکسٹرنل کر سکتے ہو ایسلی تو اس کے لیے آپ کو رو فوس کے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہوگا اسی کے مدد سے ہم بوٹبل پنڈرائیب بناتے ہیں لیکن اس کے مدد سے ہم ونڈوز کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ونڈوز ٹو گو اسٹوز کرنا ہے تاکہ ونڈوز کو بوٹبل نہ بنا کر وہ ڈیریکٹ ونڈوز کو اس ڈرائیب پہ انسٹال کر دے اس کے بعد اسٹارٹ پہ کلی کرو اور تھوڑی ہی دیر میں آپ اس ڈرائیب میں ونڈوز کو یہ انسٹال کر دے گا اس کو ہونے میں پانچ منٹ دس منٹ آس پاس کا ٹائم لگ سکتا ہے اکورڈنگ ٹو سپیڈ آف یور ڈرائیب اور پھر جو ہے سو آپ اس کو کسی بھی کمپیوٹر سے کنیکٹ کرو اور بوٹ ڈیوائس میں جاؤ اور اس ڈرائیب پہ جس میں آپ نے ونڈوز کو انسٹال کیا ہے سمپلے اس کو چوز کر لو جس طرح سے ہم پہ ڈرائیب پہ بوٹ کرتے ہیں بس سیم وہی پروسس ہے اور آپ کا ونڈوز جو آپ نے اس پہ انسٹال کیا ہو وہ رن کرنا سرو ہو جائے گا اور یہ سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو میں کہتا ہوں کمپیوٹر کا ڈاکٹر اگر آپ نے ایک بار اسے بنا لیا تو پھر آپ کسی بھی طرح کے کمپیوٹر کو اس سے ریپیر کر سکتے ہو اس میں ونڈوز کے کسی بھی ورزن کو انسٹال کر سکتے ہو ایک ہی ڈرائیب سے اس میں ڈرائیور اپ ڈیٹ کر سکتے ہو پارٹیسن کریئٹ کر سکتے ہو کمپیوٹر میں کوئی ایرر ہو کوئی وائرس ہو آپ اس کو بھی اس سے ٹھیک کر سکتے ہو تو یہ ڈرائیب بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس وہ ایکسٹرا ڈرائیب پڑا ہوا ہو جو یوزلس ہے تو آپ اس کو یہ بنا کر کے دیکھو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ونڈوئے اس اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے ونڈوئے کے اس اپلیکیشن کو رن کرو اس ہر ڈرائیب کو آپ کو کنیکٹ کرنا ہے کمپیوٹر سی یہ اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ انسٹال کا یہ جو آپسن دیکھ رہے ہو اس کو کلک کرو اس میں بھی آپ کا ڈیٹا فارمیٹ ہو جائے گا تو ڈرائیب میں کچھ ہو تو اس کو بیک اپ لے لو اور سمپل یہ دو منٹ میں آپ کا ڈرائیب جو ہے اس پہ یہ اپنا اپلیکیشن کو انسٹال کر دے گا بس اتنا ہی کرنا تھا اس کے بعد آپ اس کو ہو کے کرو اور یہاں سے اس کو کلوز کر دو اپلیکیشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اب اس میں دیکھو اپنے ریکواریونٹ کی حساب سے آپ چوز کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے آئی ایس او یا تو اپلیکیشن کو آپ اس میں رکھنا چاہتے ہو ایسے تو میں نے اس کا ایک لسٹ بنا رکھا ہے میں اس کا نیچے ڈسکرپسن میں بھی لنک دے دوں گا کہ اس میں میں نے کون کون سے اپلیکیشن کو یوز کرا ہے اس میں میں نے ڈرائیور کے لیے اپڈیٹ کے لیے بھی ڈرائیور اپلیکیشن ہے جو اور اور اس میں کئی سارے آئی ایس او ایمیج کو بھی میں نے اس میں ڈالا ہے اور ریپیر کرنا اس میں ہیرین بوٹس ای ڈی کو بھی میں نے جو ہے اسو چوز کیا ہے اس کے بعد کچھ اپلیکیشن جس کا مجھے جورت پڑتا ہے اکثر تو میں اس کو کیا کرتا ہوں سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس ڈرائیور پہ ہوگے تو کوپی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد سسٹم کو ری سٹارٹ کرو اور اس کے یوز کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں ری سٹارٹ کرو اور اسی طرح سے جیسے پر ڈرائیور پہ بوٹ کرتے ہو سمپل اس میں بھی ایکسٹرنل اس ہارڈ ڈرائیور کو چوز کرنا ہے اور اس میں بوٹ کر جانا ہے بوٹ کرتے ہیں آپ کو وینسو اے نام کے یہ بڑا سا لوگو دکھائی دے گا اور اس میں وہ سب ہی آئی ایسو فائل جو میں نے اس میں کاپی کر کے پیسٹ کیا ہے وہ سب کچھ یہاں پر دکھائی دینے والا اب دیکھو اس میں آپ کسی بھی انٹرنل ہارڈ ڈرائیور کو بھی ڈریکٹلی ایکسس کر سکتے ہو آپ کو ایف تھری ٹرائپ کرنا ہے اور ایف ٹرائپ کر کے آپ ڈریکٹری براوز کر سکتے ہو میں نے اس میں کاپی کر رکھا ہے آئی ایسو ایمیج کے اندر میں یہ دکھو ابونٹو ہے وینڈوز کے 11 7 اور 10 ورزن تینوں کو میں نے ڈالا اب اس میں جس کو بھی آپ کو انسٹال کرنا ہے سمپلی آپ اس کو سلیکٹ کرو انٹر پریس کرو اور یہ دکھو یہ بوٹ کر جائے گا جیسے کی ایک نارمل بوٹیبل درائیب بوٹ کرتا ہے وینڈوز کو انسٹال کرنے کے لیے یا ابونٹو انسٹال کرنے کے لیے تو آپ ایک ہی ڈرائیب ملٹی بوٹیبل او ایس ڈرائیب بنا سکتے ہو اب اس میں آپ جو چاہو ایک ہی ڈرائیب سے وہ بونٹو انسٹال کرنا ہو وہ بونٹو انسٹال کر سکتے ہو وینڈوز انسٹال کرنا ہے وینڈوز انسٹال کر سکتے ہو بس سمپلی آپ کو اس کو چوز کرنا ہے یہ دکھو بالکل اچھے سے وار کر رہا ہے میں اس کو پھلال سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر سے بوٹ کرتا ہوں ونٹو ایم ہے اور دیکھو یہاں پر میں نے ہیرین بوٹ سی ڈی بھی اس میں ڈالا ہے ہیرین بوٹ سی ڈی کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری نہ ہو تو نیچے کمنٹ کرنا میں اس کا فل ویڈیو جو ہے سب بنا کر کے ڈال دوں گا یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے سو بوٹ سی ڈی ہے اس میں آپ کسی بھی خراب کمپیوٹر کو ایزلی ریپیئر کر سکتے ہو اس میں ہارڈ ڈرائیو میں کوئی پرابلم ہو اس کو ریپیئر کر سکتے ہو اس میں کئی طرح کے پارٹیسن جو ہے سو اپلیکیشن ہے وہ ریجسٹری ایڈٹ بھی کر سکتے ہو اس میں کمانڈ پرامٹ ہے جس کے مدد سے آپ ایف آئی پھر سے ری کریئیٹ کر سکتے ہو بہت سارے ایسے اپلیکیشن ہیں جو آپ جو ہے اس پر رن کر سکتے ہو اس میں انٹی وائرس بھی ہے کوئی وائرس اٹیک ہو تو ایزلی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی کام کا جو ہے سو یہ آئیس ہے تو میں تو کہوں گا کہ آپ بالکل سے یہ ایک ڈرائیب بنا کر رکھو اگر آپ کا کمپیوٹر میں کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم آتا ہو آپ ایزلی یہاں سے ریکوور کر سکتے ہو اور اس کو آپ ایزا نارمل پن ڈرائیب کی طرح بھی یوز کر سکتے ہو فور کیرنگ اینی اپلیکیشن مان لوں مایکروسوفٹ آفیس آپ یوز کرتے ہو آپ اس کو اس پر ڈال سکتے ہو جس بھی نئے کمپیوٹر کو آپ نے فارمٹ کیا ہو اس میں جو فرس ٹائم ریکوائیڈ اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ ایزلی اس پر رکھ سکتے ہو اس میں میں نے سنیپی ڈرائیور انسٹالر کو بھی ڈالا ہے تاکہ جب بھی کوئی کمپیوٹر میں کوئی ڈرائیور سر لیے ریکٹیس ہوا جائے تو اس سے آپ ایزلی اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہو تو یہ رہا وہ یہ ویڈیو اس میں آپ ایک یوزلیس ڈرائیور کو آپ کس کس کام میں یوز لے سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کر دینا میرے چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی